السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال محلونا آپ سے کہ جو انسان کو مدر کر دیا جاتا ہے کیا قبر میں ان کے ساتھ سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو موز سے پہلے مار دیا گیا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں اگر انسان کا مدر کر دیا گیا تو کیا اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو موز سے پہلے مار دیا گیا تو یہ سوال بڑا عجیب ہے بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو موت سے پہلے مار دیا گیا ایک آدمی کب جو ہے پیدا ہوگا اور کب اس کی موت ہوگی یہ سب اللہ تعالیٰ نے علیک رکھا ہے کس کی زندگی ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ موت سے پہلے مار دیا یہ کس کی مجال ہے کس کی حمت ہے کہ کوئی کسی کو موت سے پہلے مار سکتا ہے تو کب انسان کو پیدا ہونا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر کے رکھا ہے کب کس کو مرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے کتنی حیات ہیں یہ اللہ نے مقدر کر کے رکھی اب اس حیات میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے ہماری جو عمر ہے اس کو ہم کیسا گزارتے ہیں اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو اللہ ثواب دے گا گلت طریقے سے گزارتے ہیں اللہ گناہ دے گا ایسے موت ہے موت کے ایک دن تیہ ہے اب اس کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے یعنی مرنا تو تیہ ہے اب وہ کیسے مرے گا اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اپنے بستر پر مرے ہو سکتا ہے کوئی مار ڈالے تو اگر کوئی نہیں مارے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرے گا یہ نہیں وہ اپنے بستر پر مرے گا اس کو مرنا ہی مرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے انسانوں کا فعل ہے کسی پر حاملہ کرنا کسی کو زخمی کرنا یہ انسان کر سکتا ہے کسی کو وقت سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا سمجھو اس کا وقت آ چکا ہے لیکن غلطی اس نے یہ کیا کہ اس نے جا کے اس کو مار دیا اس کو اس کی سزا ملے گی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کسی کا مرڈ کر دیا تو اس کو وقت سے پہلے مار دیا یہ سمجھئے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا لیکن اس کی موت ایک کرائم اور ایک جرم کے ذریعے سے ہوئی ہے اور جرم کرنے والے کو جو ہے گناہ ملے گا وہ اپنی سزا پائے گا لیکن سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اتنی ہی اس کی حیات تھی اس دنیا میں اور اس کے بعد اس سے زندہ نہیں رہنا تھا دیکھیں آپ غور کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے عثمان بن افان شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ عمر فاروق شہید ہوں گے عثمان بن افان شہید ہوں گے بلکہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدان جنگ کے پاس بخدہ یہ بتا دیا کہ فلا فلا جگہ یہ یہ شہید ہوں گے تو آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ بتا جارہا ہے کہ یہ شہید ہوں گے مطلب ان کا ٹائم پہ ہے کہ اتنا ان کی حیات ہے اس دن ان کی زندگی ختم ہے تو کوئی کب مرنے والا ہے کس طرح سے مرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دینا پہلے سے اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی اتنی ہی ہے اب جن صحابے کرام کے بارے میں اللہ کینہ وسلم نے پیشن گوئی کیا کہ یہ شہید ہوں گے وہ واقعی اسی طرح سے شہید کیا گیا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقت سے پہلے ان کو مار دیا گیا وقت ان کا اتنا ہی تھا ختم ہو گیا تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا یہ غلط ہے آدمی کی حیات اتنی ہی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنا غلط تھا اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا مڈر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر کوئی مڈر نہ کرے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اور زندہ رہتا کسی اور بہنے سے وہ مر سکتا تھا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ نو جب فوت ہوئے تو اپنے بستر پر فوت ہوئے اور بعد رہاتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جنگ سے جو ڈرکے بھاگتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ میں زندگی پر جنگ لڑتا رہا میدان جنگ میں وہاں موت میں موت بستر پر آ رہی ہے تو اب وہاں اتنے دشمنوں سے بھیڑے لیکن وہ ان کا معاملہ نہیں تو اس طرح سے ان کو نہیں مرنا تھا اس لئے کوئی میدانی جنگ میں ان کو نہیں مار سکا بستر پر ان کی وفات ہوئی ہے کتنے لوگ میدان جنگ میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی اتنی ہی زندگی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ گلت طریقے سے ان کو مارا گیا ہے تو قاتل کو گناہ ملے گا اور مقتول کو جس کو قتل کیا گیا اگر بلا وجہ اس پر یہ حملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرے گا تو یہ معاملہ ہے تو آپ کا جو یہ کہنا ہے پہلی بات کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا یہ بہت کلت بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندووں کی طرف سے یہ عقیدہ کسی نے آپ کو دیا ہوگا کیونکہ ان کیاں یہ بات ہوتی ہے کسی کا قتل ہو گیا مڈر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے آتما بھٹکتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے مر گیا وہ ساتما کا شاید وہ لوگ نام بھی دیتے ہیں پریت آتما ایسا کچھ کہتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں وہ آتما بھٹکتی رہتی ہے تو یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کسی کو مار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی بات دوسری بات آپ کریں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کیوں نہیں حساب کتاب ہوگا یہ چیز تو عام اللہ کا یہ قانون تو عام ہے کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی چاہے وہ اپنی بستر پہ مرے یا کوئی اس کا مڈر کر دے قتل کر دے کچھ بھی کر دے تو خبر میں جائے گا اس کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ حدیث میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی بستر پہ مرے گا اس کے بعد خبر میں آئے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا حدیث عام ہے ہر مردے کے لئے ہر میت کے لئے کہ کوئی بھی آدمی قبر میں جائے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا ہاں انبیاء علم اسلام مستثنہ ہے کچھ اور بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کو مستثنہ کیا سکتا ہے بچے ہیں چھوٹے ماسوم بچے ان کا استثناء ہے کیونکہ ان کے گناہوں کی فائل تو بنتی ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا زیادہ نبی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں بچوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں اور ایسے ہی جو جنتی ہیں شہدہ ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو جنت کی سیٹیفیکٹ دے رکھی ہے ان سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو بہت سائے لوگ جو ہے ڈائریکٹ بے گئر حساب کتاب کرنے یا قبر میں کوئی حساب کتاب ہوگا یا آخرت میں کوئی حساب کتاب ہوگا ڈائریکٹ وہ جنت میں جانے والے ہوگی لیکن عام طور سے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا قبر میں بھی محیشت میں بھی چاہے وہ بستر پر فوت ہوئے ہو یا کس نے ان کا مدر کر دیا ہو قتل کر دیا گیا ہو کوئی بھی صورتحال ہو ان کا حساب کتاب ہوگا تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں